الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علام اللہ نبیہ بعدہ، اما بعد شروع نہیں ہوئی، پہلی اس میں یہ تھی کہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، ہر اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، نکرہ جو کہ پہچان میں نہ آئے معلوم اور معروف نہ ہو اور اس کی دو قسمیں پڑھیں اس میں ذات اور اس میں صفت، اس کے علاوہ اچھا اس کی علامت عموان تنوین ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تنوین جب بھی آئے نکرہ ہی ہو، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں پھر معرفہ اس کی جو دوسری قسم ہے یعنی اسی پہلی جہد کے اندر دو قسموں میں سے اس کی پھر سات قسمیں ہم نے پڑھیں اسم العلم، علم جو خاص نشانی کی طور پر نام دیا جاتا ہے کسی کو ہر ایک کا نام وہ علم ہوتا ہے، پروپر نہ ہوئی اس میں لشارہ ہے ایسی طریقے سے اور اس میں ہم نے مضاف الہ معرفہ کی گفتگو پچھلے دو تین سا اسباق میں پڑھی ہے کہ کوئی چیز جو کسی معرفہ کی طرف اس کی نزبت ہو جائے، تعلق ہو جائے تو وہ بھی ظاہری بات ہے معرفہ بن جاتی ہے اور اسی طرح ضمیر ہے اور مختلف چیز ہے اور کسی نکرہ کو معرفہ بنانا ہو تو اس میں ال لگا دیتے ہیں یعنی الف لام، لام پہلے لگا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں معرف باللام یعنی معرفہ بنایا ہوا لام کے ذریعے ال یعنی حمزہ تو اس میں سے لگاتے ہیں کہ بغیر حمزہ کے بولا نہیں جا سکتا ساکن لام کو اس لئے وہ ال بول دیتے ہیں ورنہ اصل میں تو لام لگایا جاتا ہے تو یہ تو ہوئی اس کی ایک صورت معرفہ نکرہ ہونے کی یعنی فوم کے حوالے سے اس کی حیثیت کیا ہے پھر اس کی جنس کیا ہے مذکر ہے کہ مونس ہے اس حوالے سے بھی اس کو دیکھا جاتا ہے اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تعداد عدد کیا ہے نمبر واحد تثنیہ اور جمع اور پھر اس کا ایک اعرابی سٹیٹ ہوتا ہے ایک مقام ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں وہ بھی ہم نے پڑھا لی ہے پھر بتایا تھا کہ یہ اس میں اگر ساتھ رکھے جائے تو یہ مرکب بن جاتے ہیں اگر مرکب اپنی بات پوری کر دے تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں اور اگر نہ کرے تو ناقص تام مکمل اس کو جملہ بھی کہتے ہیں اور مرکب ناقص کے ہم نے کہی قسموں میں سے دو ابھی دیکھیں مرکب توصیفی اور مرکب اضافی مرکب توصیفی یہ ہے جس میں موصوف پہلے حصے کو کہتے ہیں یعنی جس کو ڈسکرائب کیا جائے جس کی صفت بیان کی جائے اور دوسرا حصہ صفت ہے موصوف صفت اس کو منعود اور ناعت بھی کہتے ہیں ناعت معروف ہے ہماری زبان میں ہم بھی بولتے ہیں ناعت تعریف کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اشعار لکھے جاتے ہیں سنائی اشعار حمدی اشعار ان کو ناعت کہتے ہیں آپ کا ڈسکرپشن آپ کے بارے میں کوئی بات بتانا آپ کی تعریف کرنا آپ کی توصیف کرنا موصوف صفت اور ان میں اصول یہ ہے کہ جو موصوف ہوگا اور اس کی جو جو حالتیں ہوں گی صفت کی بھی حالتیں ہوں گی وہ جو چار ہم نے جہتیں دیکھی ہیں اسم کی دونوں ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں یہ بھی معرفہ وہ بھی معرفہ اگر یہ نکرہ تو وہ بھی نکرہ یعنی بالکل ان میں آپس میں مطابقت ہونی چاہیے ایک استثناء ہے وہ ہے اگر جمع غیر عاقل ہو تو عاقل اور غیر عاقل کی تقسیم یہ تھی کہ انسان جن اور فرشتوں کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر عاقل ہے اس میں عقل اس طرح سے نہیں ہے اتنا شعور نہیں ہے تو اب یہ جمع ان ان انچلیجنٹ بینگ ان کو آپ کہہ لیے جی ان کے لیے کیا ہے کہ جمع عط کے طور پر ان کو یوز کرتے ہیں جمع عطل جمع عطل گولتا کی وجہ سے یہ موننس ہے اور واحد کا سیغہ ہے جنس کے حوالے سے بتایا تھا کہ اصولی طور پر تمام الفاظ تمام اسما مذکر سمجھے جائیں گے اللہ یہ کہ کوئی ایک ہنٹ ہو کوئی اشارہ ہو جس سے پتا چلے کہ یہ موننس ہے وہ اشارہ کیا ہو سکتے ہیں مثلا نام ہی کسی عورت کا ہے مریم معروف نام ہے قرآن میں بھی آیا ہے مریم علیہ السلام زینب اب نام ہی وہ کسی ایک خاتون کا ہے تو معروف ہو گئے لوگ جانتے یہ یوزول بات نہیں رہی اب لوگوں کے لئے انگریزی کے نام بھی اسی طرح سے وہ موننس ہی رہے گا بلے وہ کسی زبان میں چلا جائے اسی طرح کچھ ایچویبیوٹ سے جو خواتین کے خاص ہیں انہی کی خاص صفتیں ہیں تو وہ انہی کے ساتھ متعلق رہیں گی تو وہ لفظ اور وہ چیزیں بھی موننس ہی سمجھی جائیں گی اسی طرح تین ظاہری علامتیں ہوتی ہیں ان کو لفظی علامت کہتے ہیں وہ کیا کیا ہے تا گل تا جو آخر میں آتی ہے جیسے صالحہ میں آ رہی ہے سیارہ میں آتی ہے جب رکتے ہیں تو اس کو ہا پڑھتے برنا وہ اصل میں تا ہوتی ہے اسی لئے زکاہ صلاح حیعہ علیہ السلاح اور ملائیں گے تو پھر تا ہی پڑھیں گے ہم اردو میں اس کو صلاح اور زکاة کہہ دیتے ہیں بعض عرب قبیلے بھی ایسا کرتے ہیں یمن کے کچھ علاقوں میں مثلا لیکن بہرہ یہ اصل میں ہا بن جاتی ہے اسی طرح علف مقصورہ اور ممدودہ مقصورہ یہ جو کھڑی زبر ہم لکھتے ہیں عظمہ سلمہ وغیرہ میں اور ممدودہ علف اور حمزہ ممدود یعنی کھینچی ہوئی کھینچ دیتے ہیں علف کو زیادہ خالی عظمہ نہیں پڑھتے بلکہ زہرہ سحرہ عربی کے قائدے سے اب بردو میں تو ہم ایسا نہیں پڑھتے لیکن یہ ہے لفظ اصل میں سحرہ علف اور حمزہ دونوں پڑھا جاتا ہے اور وہ آزہ جسم کے جو جوڑے جوڑے ہیں جیسے یدن دونوں ہاتھ ہاتھوں کے لئے سمال ید ہوتا ہے رجل پاؤں کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ بھی موننس سمجھے جائیں گے جو جوڑے ہیں دو کان دو آنکھیں اسی طرح مصر ملکوں کا نام شہروں کا نام قبیلوں کا نام قریش یہ سب موننس سمجھے جائیں گے اسی طرح سمائی بعض ایسے ہیں کہ جو عرب ان کو موننس بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں ان کی مرضی ان کی زبان تو نار ہے شمس ہے نفس ہے ایسے بہت سارے الفاظ ہیں اس کی ایک لسٹ ہے آپ کے پاس باقیدہ حرب ہے اور بھی کہیئے تھے تو جملہ جو بن جائے یعنی مرکب تام جب پوری بات کہے تو اس کی دو قسمیں پڑھی تھے کہ فیلیا اور اسمیا فیلیا جو فیل سے شروع ہو اسمیا جو اسم سے شروع ہو اور اس میں دو حصے اس کے ہیں کیا مقتدع اور خبر تو آپ دیکھیں ہیں تمام مرکبات میں دو حصے ہی ہوتے ہیں اموما مرکب توصیفی میں موصوف صفت مرکب اضافی میں آگے پڑھیں گے مداف مدافلے اور جملہ اسمیا میں جو کہ مرکب تام کی قسم ہے مقتدع خبر یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے بار بار آتی رہیں گے چلیئے تھوڑی سی مشک کی جائیں دیکھیں گے کتنا آپ کو یاد رہا پچھلے سبق اور پچھلے اسباق تو ان کی ہم عربی بناتے ہیں is the boy standing کیا لڑکا کھڑا ہے نہیں وہ بیٹھا ہے اگر پورے جملے کو بنائے تو کیسے کہیں گے تو پہلے ہم سوال کریں گے سوال کرنے کے لیے کیسے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں حل ہے نا اور حمزہ والا یہ دونوں سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو کیا کہیں گے کیا لڑکا کھڑا ہے is the boy standing تو پہلے کہیں گے حل اور the boy کے لیے معرفہ ہے کہ نکرہ ہے ال لگانے سے معرفہ بن جائے گا دہ بن جائے گا تو الولد حلل ولد صحیح ہے کھڑے ہونے کے لیے قائم حلل ولد قائم کیا لڑکا کھڑا ہے تو جواب ہے نہیں وہ بیٹھا ہے تو کیا کہیں گے لا وہ بیٹھا ہے وہ کے لیے کیا بولتے ہیں وہ آپ پہلی گردان میں یاد کر چکے ہیں ہوا ہوا جالس لا ہوا جالس نہیں وہ بیٹھا ہے is the girl sitting یہ اب اس کا الٹا ہو گیا تو کیا کہیں گے حلل اب girl کے لیے البنتو آپ اپنے طور پر کہتے جائیے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی نبی کہہ رہے ہیں میں نہ سن سکتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنے پرٹس کیجئے تو آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ حلل بنتو اور بیٹھی ہوئی ہے تو اب بنتو مونس ہے تو اس کی مطابقت سے لائیں گے اس کی خبر تو بیٹھی کو کہتے ہیں جالس مذکر کے لیے اور مونس کے لیے جالس ہے حلل بنتو جالس ہے دیکھئے مقتدہ خبر کیسے بنا the girl کے لیے البنتو لگایا یہ معرفہ ہے کیونکہ مقتدہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نقرہ ہوتی ہے اسی لیے جالس سن اور اوپر بھی یہ کہتا ہے حلل ولدو الولدو قائم اس کا جواب بھی یہی تھا کہ ہوا یہ مقتدہ ہے اور معرفہ ہے معرفہ کیوں ہے یہ زمیر ہے زمیر معرفہ ہوتی ہے معرفہ کی ساتھ اسموں میں سے اسم و زمیر بھی ہے نا تو ہوا معرفہ اور قائم نقرہ تنوین سے پتا چلا ہوا جالس اوپر والے میں اور یہاں الٹا پوچھا ہے حلل بنتو جالستن کیا بچی کیا لڑکی بیٹھی ہوئے لا لا اب یہاں ہیا ہے نا ہوا ہما ہم ہیا ہیا قائمتن اب مونس لے آئیں گے ہیا معرفہ ہے اور قائمتن نقرہ ہے مونس لے خبر کمپلیٹ ہو گیا شروع میں خیالی حلہ کے اس کو سوال بنا دیا کیا دو لڑکے موجود ہیں جی ہاں وہ موجود ہیں کیا کہیں گے دو بوائیس پہلے لیائیے اور اس سے پہلے حل لیائیں گے حلل ولدانی ہے نا تصنیح کے لئے آنی اینی لگاتے ہیں نا آنی حلل ولدانی اس لئے لگایا کہ یہ معرفہ ہے مونس لے بنے گا اور خبر نقرہ ہوگی تو پریزنٹ کے لئے حاضر اور دو ہے تو حاضرانی کیا دو لڑکے موجود ہیں نعم جی ہاں نعم وہ موجود ہیں اب وہ دو کے لئے استعمال کرتے ہیں ہوا ہما ہما آئے گا ٹھیک ہے ہوا ہما ہم تو ہما حاضران وہ دونوں حاضر ہیں Are the two girls honest کیا دو بچیاں سچی ہیں تو دو بچیاں البنتانی ہے نا آتانی اینی ہے لگاتے تو حلل بنتانی honest سچی کو کہا کہتے ہیں صادقہ اور مونس کے لئے صادقتن ہے نا صادق صادقہ اور دو ہے تو صادقتانی مذکر ہوتا تو صادقانی اور مونس ہے تو صادقتانی حلل بنتانی صادقتان نقرہ نعم جی ہاں جی ہاں وہ سچی ہیں ہما وہی تسنیہ کے لئے مذکر ہوئے ہیں مونس ہما ہی آتا ہے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن تو ہما صادقتانی Are the women truthful کیا عورتیں سچی ہیں اب یہ جمع کا سیغہ ہے سچی کے لئے صادقہ ہی استعمال کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے ہیں صادقتانی لیکن وہ تسنیہ کے لئے تھا اب یہاں پہ ہمیں لگانا پڑے گا جمع کے لئے تو کیا ہوگا صادق کی جمع صادقہ صادقتن سے مونس صادقتن اور اس سے جمع لگائیں گے تو صادقاتن جیسے مسلمہ سے مسلماتن تو حل النساؤ صادقاتن نکرا اور النساؤ یہ معرفہ ہے مقتدہ خبر نعم They are truthful جیہاں وہ سچی ہیں ہن عورتوں کے لئے دے کے لئے کہہ لگاتے ہیں ہواہما ہم ہیاہما ہن ہن صادقاتن یا صالحاتن نیک ہے اچھی کے معنی میں استعمال کرنا چاہیں تو جو بھی لفظ ہو کوئی بھی بول سکتے ہیں truthful ہیں یا good ہیں یا پائس ہیں تو سارے لفظ ویسی آ جائیں گے Is the teacher absent کیا استاد غیر حاضر ہے No The teacher is present نہیں استاد موجود ہے حاضر ہے تو کیا کہیں گے کیا غائب ہے استاد غائب بھی عربی کا لفظ ہے تو جو حالل استاد غائب غائب آسان غائب لا The teacher The teacher دیتے ہیں انگریزی میں بھی جیسے لگاتے ہیں No rather He is present تو کر سکتے ہیں ایسا بھی بل لگا دیں ذرا زور آ جاتا ہے آدھے کاپینٹرز کیا وہ بڑھائی ہیں تو حل ہم یا اہم آ بھی لگا سکتے ہیں ہم بھی لگا سکتے ہیں اہل بھی لگا سکتے ہیں اہم نجار کہتے ہیں بڑھائی کو نجارون جمعائے گا ہے نا اہم نجارون لا نہیں they are tailors وہ خیاتون ہے tailors خیات نعلا ہم خیاتون یا بل ہم خیاتون Is that Yusuf کیا وہ Yusuf ہے A hua Yusuf یا حادہ بھی کر سکتے ہیں اشارہ کر رہے ہوں تو کبھی that اشارہ کے لئے بھی استعمال ہوتا انگریزی میں لیکن ابھی ہم اسمائے اشارہ پڑھے نہیں ہیں تو اس کو ہوا میں رہنے دیجئے آپ کی آسانی کے لئے Is he Yusuf کر دیجئے A hua Yusuf یا اہادہ Yusuf نعم حادہ Yusuf اور ہوا Yusuf دونوں طرح چل جائے گا کیونکہ یہ interchangeably محمود اَنْتَ محمود نہیں میں حامد ہوں لا اَنَا حامد ختم اَنَا معرفہ ہے اس لئے کہ ضمیر ہے اور حامدن حامد نکرہ تو نہیں ہے یہاں پر معرفہ ہی ہے تو اب کیسے کہیں گے کہ یہ مبتدہ خبر ہے اس لئے کہ یہاں پر یہ حامدن نکرہ اور یہ معرفہ ہونے کے باوجود صفت نہیں بنتی صفت جب نہ بن سکتے تو دونوں معرفہ آ سکتے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں اگر ایسا ہو کہ دونوں معرفہ ہو اور دوسرا والا حصہ جس کو صفت بننا چاہیے موصوب صفت کے لئے تاکہ یہ مرقب توصیفی بن جائے وہ صفت نہ بن سکتا ہو بلکہ اس سے نام سمجھ میں آئے کوئی بات سمجھ میں ایسی آ جائے تو ہم اس کو مبتدہ خبر بنا سکتے ہیں یا بیچ میں ضمیر لگا کے بناتے ہیں تو بہرحال یہاں ہم نے اس کو نام سے پتا چل گیا کہ یہ اس کا نام ہے اس سے اشتبا نہیں ہوا اس صورت میں دونوں مبتدہ اور خبر معرفہ ہو تب بھی بات ٹھیک رہتی یہ جملہ اس میں یہی رہتا ہے is the house old کیا گھر پرانا ہے حل البیت عدیم old no the houses نہیں لا البیت جدید ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے دیکھ لی جگہ اچھا یہاں کیا کہتے ہیں اچھا یہاں بھی کوئی سوال ہے کہ ان میں آپ مبتدہ لگائی یہ ساری خبریں ہیں آپ ان کی مناسبت سے کوئی مبتدہ لگائیے تو پہلے ہے ڈیش صالحات تو اب صالحات نکرا ہے اور مونس ہے اور جمع سالم ہے اس کے لیے ہمیں مونس اور جمع ہی کا سیغہ لانا پڑے گا اور اس کو معرفہ بنانا پڑے گا مبتدہ بنانے کے لیے ہے نا تو کیا لگائیں گے ان نساؤ ہو گیا اس کو آپ چاہیں تو سوال کے طور پر کر لیں حلی نساؤ اس کو آپ چاہیں تو منفی بنا لیں لئے سن نساؤ ایسے بھی کر سکتا ہے تو وہ آپ کے اوپر ہے تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے براہ یہاں پہ آپ سلسلہ سلسلہ بنا لیجئے پہلے ایفرمیٹر یعنی مسبت جملہ ان نساؤ صالحات یا البنات صالحات الطالبات صالحات المسلمات صالحات جو بھی آپ چاہیں کہ مثلاً میں مسلم عورتیں نیک ہیں یا جو بھی کہنا چاہیں نمبر دو مسرورتان مسرورتان سے پتا چلا کہ یہ کونسا سیغہ ہے ایک تو نکرا ہے نمبر ایک پھر یہ مذکر ہے کہ مونس ہے مونس ہے اور تیسری جہت اس کی کیا ہے یہ واحد جمعہ تسنیہ ہے تسنیہ ہے ٹھیک ہے نا نکرا مونس تسنیہ ہے بیسے یہ مرفو بھی ہے آنی آینی آینی مرفو میں یہ آتا ہے لیکن وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں تو اس کو چھوڑ دیئے تو یہ خبر بن رہی ہے یا خوش ہے کوئی بھی چیزوں کو لگا سکتے جو مونس چیزیں لے اگلا وسختن وسخہ وسخ کہتے ہیں گندہ انکلین انٹائی ڈرٹی کوئی چیز ڈرٹی ہے تو کسی بھی مونس کی چیز کو لگا دی کہ وہ ڈرٹی ہے گندی ہے کیا گندی ہے یدن ہاتھ گندہ ہو سکتا ہے الیدو وسختن ال لگانا پڑے گا اس لئے کہ آپ مبتدہ بنا رہے ہیں متدہ میں ال لگے گا تو الیدو وسختن ال کے ساتھ تنوین نے آتی اس لئے الیدو وسختن ہاتھ گندہ ہے یا الرجل پاؤں وسختن گندہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح تعبون طیب مانے تھکا ہوا ہونا جمع کا سیغہ ہے مذکر کا ہے ان میں تعاب ہے اردو میں بھی بولتے ہیں ان میں بڑا تعاب آگیا تھکاوٹ ہو گئی تو مرد حضرات تعبون کچھ مرد ہیں جمع کا سیغہ ہے کہ وہ تھکے ہوئے نکرہ ہے تو الرجال مرد تھکے ہوئے العمال کام کرنے والے تھکے ہوئے مزدور جیرے ہیں کہتے ہیں عامل کی جمع عمال عامل عمل کرنے والا یعنی لیبر تو لیبرز جو ہے یہ جو لیبرر ہے باہر جو محنت کرتے ہیں عمال العمال تعبون وہ سب تھکے ہوئے متزوجات شادی شدہ ہیں جوڑے جوڑے مونس کسی آئے متزوجات تو ان نساؤ متزوجات عورتیں شادی شدہ یعنی یہ شادی شدہ عورتوں کا انکلوجر ہے اسی کوئی بات جیسی طرح مکرم مکرم کے معنی ہوتا ہے جس کا اکرام کیا جائے کن کا اکرام کیا جائے ابھی مہمانوں کا کیا جائے مہمان اکرام کیا جا رہا ہے مہمان کا اکرام کیا جاتا ہے مکرم ہے اس کی عزت کی جاتی ہے صغیرت چھوٹی کوئی مونس چیز ہے جو چھوٹی ہے الْحِرَّةُ صغیرت بلی کا بچہ جو ہے مونس وہ چھوٹا ہے بلی چھوٹی ہے یا الْبِنتُ صغیرت بچی چھوٹی ہے الْقُرَةُ صغیرت کسی بھی چیز کو لگا جائے چھوٹی ہے ٹھیک جاہلات جی یہ بھی جماع کا صیحہ ہے تو کہہ لگائیں ان نساؤ جاہلات عورتیں انپڑھ ہیں ضاحقان یہ تصنیہ کا صیحہ ہے اور نقرہ ہے اور مذکر ہے ہے نا ورنہ ضاحقتان ہوتا ہے ضاحقان سے پہلے لگے دو مرد دو مذکر چیزیں ہس رہی ہیں تو کیا کہیں گے الْوَلَدَانِ ضاحقان دو نڑکیں ہس رہے ہیں الطالبانی ضاحقان دو طلبہ دو سٹوڈنٹس ہس رہے ہیں حار حار کے معنی ہوتا ہے شدید گرمی گرم ہونا گرم کوئی چیز گرم ہے تو کیا چیز گرم ہے علماء پانی گرم ہے اشائی چائے گرم ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے لیے ایسے آپ بنائیں گے اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ پہلے والے میں معرفہ لگانا ہے اور ال کے ساتھ ہو یا خاص نام ہو اس کا نام لگا دیجئے فرحہ چیز ٹھیک ہے اچھا پھر ہم نے مضاف کے حوالے سے جو کچھ پڑھا تو اس کا چھوٹا سا خلاصہ بتایا تھا کہ مرکبی اضافی یہ ہے جس میں ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کی جاتی ہے اور مضاف جو ہوتا ہے پہلا والا حصہ کہلاتا ہے دوسرا حصہ مضاف علیہ کہلاتا ہے مضاف کے اوپر تنوین بھی نہیں آتی اور ال بھی نہیں آتا تنوین اس لیے نہیں آتی کہ اب یہ نکرہ نہیں رہا اور ال اس لیے نہیں آتا کہ اب یہ معرفہ جب اوٹومیٹکلی ہو گیا ہے تو مزید ال لگا کے اور معرفہ کیوں بنا رہے ہیں جیسے پاکستان سے پہلے دا پاکستان نہیں لگاتے ہے نا کسی کے نام کے ساتھ دا نہیں لگاتے ہی ایز دا خالد نہیں کہتے ہیں نا اس لیے کہ وہ خود ہی دب معرفہ ہے تو اس میں مزید دا کیوں لگاتے ہیں تو وہ ال لگانے کی ضرورت نہیں دوسرا بتایا تھا کہ مضافل ہے ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے باپ کو خالی یہ کہتا ہے ان کے سٹیٹس تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ اعرابی حالت کیا ہوتی ہے جو عربی کی جان ہے اصل چیز عربی میں وہی ہے اس کو وہ سمجھ میں آ جائے اس کو پھر عربی زیادہ گرپ میں آتی ہے وہ انشاءاللہ ایک دور ازباق میں شروع ہونے والی ہے اگلے ہفتے شاید وہ شروع ہو جائے اب یہ بھی بتایا تھا کہ مضافل ہے کہ درمیان کوئی اور چیز نہیں لاتے اگر کوئی چیز صفت کے طور پر لانی ہو تو وہ بعد میں آتی ہے اسی طرح صفت ہو یا خبر لانی ہو تو وہ بعد میں آئے گی ایک سے زیادہ مضاف بھی ہو سکتے ہے نا ایک چیز مضاف ہوگی اس کی مضافل ہے اور پھر وہ جو مضافل ہے وہ بھی مضاف بن جائے کسی اگلے مضافل ہے پھر وہ بھی کسی کے لیے بن جائے تو ایسا ہو سکتا ہے وہ ہم پوری بات پچھلی دفع پڑھے چکے چلی اس کی بھی کچھ مشک کر لیتے عربی پر پھر ٹرانسلیٹ کیجئے آج لگا ہے رگڑا زیادہ ہے لیکن کوئی بات نہیں اسی سے یاد ہوں گی چیزیں چلی آج کا سبق مختصر ہوگا غبرائیے مت نہیں ٹائم پورا لگے گا گھنٹہ لیکن یہ کہ نئی بات تھوڑی سی ہوگی لیکن یہ ذرا آپ کی چیزیں پختہ ہو جائے تو مجھے آگے چلنے میں آسانی ہوگی جی میری بہن زید کی بیوی ہے یہ تعرف کر آیا ہے اس نے تو کیا کہیں گے میری بہن یہ بھی مدافع دافلہ یہ ہوگی کیونکہ بہن کی نزبت اب میرے ساتھ ہو گئی تو کہیں گے اخت کہتے ہیں بہن کو اختن تو میری بہن اختی چھوٹی آج اب بھی لگا دیتے ہیں تو وہ میری بن جاتا ہے قلم قلمی میرا قلم کتاب کتابی میری کتاب بیتن بیتی میری میرا گھر ابن باپ ابی میرے باپ ام من ما امی میری ما تو میری بہن اختی اختی میری بہن زید کی بیوی ہے زید کی بیوی مدافع دافلہ ہو گئی ہے نا تو بیوی کے لیے زوج اسعمال کرتے ہیں زوجت زیدن سید اختی زوجت زیدن زید مدافع دافلہ ہو جائے گا اور یہ مجرور ہوگا اختی زوجت زیدن میری بہن زید کی بیوی ہے یہ اللہ کی ناقہ ہے ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو جی تو کیا کہیں گے دس از ہادی ہی صحیح ہے یہ استعمال ہوتا ہے ابھی ہم نے پڑھا نہیں اس میں اشارہ وغیرہ وہ آئیں گے آگے تو ہادی ہی ناقت اللہ ہادی ہی مبتدہ جیسے اوپر والے کیس میں اختی مدافع دافلہ مل کے مبتدہ بنا تھا تو آپ کو دیکھا پہلے کہا تھا کہ مرکب یہ جو ہیں یہ جملے کا حصہ بنتے ہیں کبھی یہ مدافع دافلہ مل کے مبتدہ بن جاتے ہیں کبھی مدافع دافلہ مل کے خبر بن جاتے ہیں کبھی موصوف صفت مل کے مبتدہ بنتے ہیں کبھی یہ دونوں مل کے خبر بنتے ہیں کبھی موصوف صفت اور مبتدہ بننے کے لئے ساتھ ساتھ مدافع دافلہ بھی مل جاتا ہے ان کے ساتھ مدافع دافلہ ہے سب ملکے مرکب توصیفی کے ساتھ مرکب ادافی سب ملکے جو ہے مقتضا بنتے پھر کوئی خبر آ جاتی یعنی بہت ساری چیزیں کسی بھی حالت میں یہ سب مل جاتے ہیں اور پھر جملہ مکمل ہو جاتا ہے یہاں پر بھی یہ ہے کہ حاضی اس میں اشارہ مقتضا بنا اور خبر بنی اس کی ناقت اللہ مضاف مضافلہ اللہ کی اوٹنی ہے خالد's watch is broken اب یہاں خالد's watch خالد کی گھڑی ٹوٹی ہوئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے خالد کی گھڑی یہ کیا ہے مضاف مضافلہ جی مضاف مضافلہ یہ ملکے مقتضا بنے گا اور broken یہ اس کے بارے میں ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ وہ ٹوٹ گئی ہے تو خالد کی گھڑی کو کہتے ہیں خالد کی گھڑی مضاف مضافلہ broken مقصور لیکن اب ساعة مذکر ہے کہ مونس ہے مونس ہے کیونکہ اس میں ساعتن عین آ رہا ہے عین کے بعد تا آ رہا ہے ساعتن تو یہ broken کے لیے بھی مقصورتن لگانا پڑے گا تو ساعت خالد مقصورت مقتضا خبر اور ساعت خالد یہ مبتضا ہے معرفہ ہے کہ نہیں ہے جی ہاں معرفہ ہے کیسے پتہ جی ہاں اس لیے بغیر ال کے جی ہاں اس لیے بغیر ال کے کہ مضافلہ نہیں آتا اور وہ جب مضافلہ معرفہ ہو گیا تو خود ہی معرفہ بن گیا معرفہ کی ایک قسم ہے وہ بھی جیسے اوپر والے میں حاضی خود معرفہ تھی اختی مضاف مضافلہ خود ہی معرفہ تھی مضاف مضافلہ ہو کر بھی یہ معرفہ بن جاتے ہیں اگر وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو اور ان سارے کیسز میں یہی ہو رہا ہے cleanliness is part of faith صفائی دین کا حصہ ہے صفائی کے لیے نوافہ یوز کرنا اچھا ہے اب یہاں کیونکہ مضافلہ ہی نہیں بن رہا ہے مضاف مضافلہ نہیں ہے خالی صفائی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اللگانا پڑے گا مفتدہ کے لیے معرفہ بنانا پڑے گا اس کو اردو میں بولتے ہیں نظافت طہور جو حدیث میں آتا ہے طہور وہ پاکی کے معنی میں طہارت بہرحال اس میں یہ صفائی بھی شامل ہوتی ہے تو آپ چاہے تو طہورو بھی بول دیجئے لیکن طہورو شطر ایمان نہیں لگا سکتے شطر ایمان کا مطلب ہوگا آدھا ایمان ہے یہاں پوچھا ہے حصہ ہے تو زیادہ اچھا ہے کہ اس کو کچھ اس کو پارٹ میں کہیں تو شعبت الیمان زیادہ اچھا ہے ایمان کا حصہ ہے مضاف مضافلہ شطر الایمان بھی کہہ دیں گے تو بات بنی جائے گی اب طہورو شطر الایمان جو حدیث کے الفاظ ہے مرنہ انوافت شعبت الیمان مضاف مضافلہ ملکے یہ خبر بن گئے حسن's children are good حسن's children مضاف مضافلہ ملکے مبتدہ بن رہا ہے اولاد حسنن اولاد حسنن اب اولاد جمع ہے اور good اس کے لئے لگائیں گے تو کیا لگائیں گے لگائیں صالح یہاں پہ صالحون کیونکہ اولاد جمع ہے اور جمع آقل ہے آپ اس میں صالحون لگائیں زیادہ اچھا ہے the prices of books are high قیمت کہہ سکتے ہیں اور سعر لفظ استعمال ہوتا ہے زیادہ قیمتوں کے لئے جو جو پرائس ہوتا ہے اس کے لئے سعر سین عین راہ اسعار اسعار قتب کتابوں کی قیمتیں یا اسعار القتب دونوں طرح کر سکتے ہیں high اسعار سعر کی جب ہائی اونچہ مرتفعتن the heat of the sun is intense سورج کی گرمی شدید ہے ہر رشمسی ہر رشمسی ہر گرمی ہیت ہر رشمسی شمس ہر مزکر ہے شدید شدید the day of judgment is near یوم الساعت یا یوم القیامت قریب یوم مزکر ہے قریب نکرہ خبر بن گیا مدافع مدافع لے مفتدہ بن گیا student's room is clean طالب ان کا کمرہ صاف ہے حجرہ حجرت طالبی اب حجرہ مونس ہے تو clean کے لیے نظیف کی جگہ نظیفہ نظیفہ نظیفتن نکرہ خبر بن گی گاڑی کا رنگ سیاہ ہے لون سیارتی لون لون سیارتی اب یہاں کیا لگائیں گے بلیک کے لیے اسود کہتے ہیں حجر اسود کا نام آپ نے سنا ہوئے کالا پتھر اور مونس اسود کی سودہ ہوتی ہے تو مذکر لائیں گے کہ مونس لائیں گے سیارہ تو مونس ہوتی ہے لیکن لون پوچھا ہے اس کا تو وہ مذکر ہے یہ کنفیوز کرنے کے لیے میں نے جانبوچ کیا ایسے کیا تو سیارہ دیکھ کے سودہ مت کر دیجئے کیونکہ سیارہ گرچے مونس ہے لیکن سیارہ کو نہیں کہا جا رہا بلکہ اس کے رنگ کو کہا جا رہا ہے کہ کالا ہے رنگ کے لیے لون استعمال کرتے تو لون السیارتی اسودو اسودو یہ اسودو یہ تنوین اس پر نہیں آتی اس کی خاص وجہ ہے جب آپ آگے پڑھیں گے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے وہ چھوڑی سے ایڈوانس لیول کی بات ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے کہ کیوں نہیں اس پر اسودن کیوں نہیں ہے بس یہ یاد رکھ لیجئے رنگ وغیرہ جو آتے ہیں ان میں تنوین نہیں لگاتے کیوں نہیں لگاتے وہ آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا ہم نے ایک بات جو پڑھی یہ آپ سب دور کر چکے ہیں یہ ساری پرانی ہی باتیں کوئی نہیں بات نہیں عدد میں آپ کو بتایا تھا کہ واحد تسنیہ اور جمع ہوتا ہے واحد کی علامت کیا ہوتا ہے جس کو مفرد بھی کہتے ہیں کیا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش امومن ہوتا ہے تسنیہ میں کیا ہے جس کو مسننہ بھی کہتے ہیں آنی اینی اینی لگاتے ہیں پھر جمع کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ مقصر بھی ہو سکتی ہے اور سالم بھی ہو سکتی ہے سالم کی دو قسمیں بتائی تھیں کہ مونس سالم ہو یا مذکر سالم ہو مذکر میں اونا اینہ اینہ لگاتے ہیں مونس میں آتن 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 لگاتے ہیں جبکہ مقصر ہو تو اس میں بھی تنوین آتی ہے تو آپ غور کیجئے تو اب آپ کے پاس اگر کہا جائے عدد کے حساب سے کتنے گروپ بنتے ہیں تو آپ کہیں گے پانچ ہے نا دیکھیں واحد کا گروپ ہے یہ تین طرح یہ بھی آ سکتا ہے وہ تو ان کے عرابی حالت ہے اور تصنیہ میں بھی دو تینوں طرح آئے گا شجرانی شجرائینی شجرائینی جبکہ مقصر ہوتی تو اشجارن 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 جبکہ سالم اگر ہوتی مونس و طالباتن 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 اور مذکر کی ہوتی طالبونہ طالبینہ طالبینہ تو دیکھیں یہ پانچ قسمیں ہو گئیں نیچے آپ کو جو ہرے ڈبے میں نظر آرہی چیزیں یہ پانچ قسمیں ہیں صحیح ہے جو ان میں تنوین آتی ہیں یہ جو تنوین ہوتی ہے مضاف جب ہوتی ہیں اگر یہ لفظ مضاف بنے تو کیا ہوتا ہے اس تنوین کے ساتھ حشر آپ اس تنوین کو گرا دیتے ہیں اس کی جگہ ایک پڑتے خالی ہے نا اشجارن ہو تب بھی طالباتن ہو تب بھی یہ جو پیش ہیں یا زبر ہیں یا زیر ہیں تو تنوین مضاف پر نہیں آتی میں آپ کو اصول یہ بتا چکا ہوں کہ تنوین مضاف پر نہیں آتی بلکہ وہ گرا دی جاتی کیونکہ اب یہ نکرہ نہیں رہتا بس یہی کام یہاں پر بھی ہوتا ہے بس آپ کو ایک نئی بات آج یہ پڑھنی ہے یا سمجھنی ہے کہ یہ جو آنی عینی میں یہ جو نون لگے ہوئے نا تصنیہ میں اور جمع مذکر میں آنی عینی میں اور اونہ اینہ میں یہ جو نون ہے آخر میں یہ بھی اصل میں تنوین ہی کے قائم مقام ہے تو جب یہ مضاف بنتے ہیں تو یہ نون بھی گرا دیتے ہیں یہ بھی بچے نہیں رہیں گے اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے باقیوں میں تو دو زبر دو زیر دو پیش یا ایک زبر ایک زیر ایک پیش آ رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے وہ دو زبر دو زیر دو پیش ہوتے تو گر جاتے ہیں قلم کو جوڑنا چاہے ولد سے کہ لڑکے کا قلم تو کیا کہیں گے وہ تنوین گرے گی پیش گرے گا اور ہم خالی اس کو ایک پڑھیں گے قلم الولدی لڑکے کا قلم ہے نا اسی طریقے سے اگر یہ تو مفرد کی ہو گئی مثال اور یہ جمع مقصر کی بروکن پلورل کی کتبن کتاب سے کتبن یہ بھی تنوین آئی اب یہ تنوین بھی گر جائے گی لڑکوں کی کتابیں تو کتبت طلابی طالب کی جمع طلاب طالبون بھی آتی ہے جمع سالم بھی آتی ہے اور جمع مقصر بھی آتی ہے طلاب لیکن یہ کتبن کی جو تنوین ہے دیکھئے وہ بھی گر گئی جب اس کو مضاف کیا لڑکوں کی کتاب لڑکے کا قلم تو دیکھئے کتبن کا تنوین گر گیا اسی طریقے سے سیارات الرجال ہے نا سیارات الرجال سیاراتن تھا یہ بھی تنوین تھی یہ جمع مونس سالم ہے تو تین پانچ میں سے یہاں آگئے ان کے اوپر پیش آتے ہیں زبر آتے ہیں اور زیر آتے ہیں وہ اگر تنوین کی جو بھی شکل ہو ایک ان میں سے گرا دی جاتی ہے اگر یہ مضاف ہو یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں اور ہم پہلے پڑ چکے ہیں اسی کو یہاں ہم نے دیکھا ہے دوبارہ جو بقیہ دو ہیں ان میں صرف نون جو ہوتا ہے نا وہ اسی تنوین کے قائم مقام ہے جیسے وہاں سے ایک پیش ہے ایک زیر ایک زبر گراتے ہیں یہاں پر نون کو گرا دیتے ہیں مثلا لڑکے کی دو آنکھیں اگر ہم کہنا چاہیں کہ دکھ رہی ہے خالی ہم نے کہا ہے لڑکے کی دو آنکھیں تو یہ جو نون ہے لالنگ سے میں نے اس کو کیا ہوا ہے یہ جب مضاف مضاف علیہ بنیں گے تو گر جائے گا ہم کہیں گے اینا الولدی تو اینا الولدی اس کو پڑھیں گے اینا الولدی لڑکے کی دو آنکھیں لڑکے کی دو آنکھیں اس سے مراد ہوگا خالی اینا اب یہاں آپ کو نون نظر نہیں آئے گا تو آپ کہیں گے یہ کیسے پتہ لگے بھئی یہ نون ہے کے نہیں ہے تو آپ کو اس علف سے پتہ چلے گا کیونکہ علف علامت ہوتی ہے تسنیہ کی اور یہ بات آپ صرف میں پڑھ چکے ہیں کہ ہوا ہما میں وہ علف جو ہے وہ تسنیہ کی علامت ہے اسی طرح سے عبد عبداء میں جو علف ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ تسنیہ کی علامت ہے بس وہی تسنیہ کی علامت یہاں پہ ہے وہ جو نون تھا وہ اعرابی ہوتا ہے دو زبر دو زر دو پیش کے قائم مقام اس کو ہم نے گرا دیا کیونکہ اب یہ مضاف ہو رہا ہے اور وہ اب نون نہیں رہے گا تو آپ کو فعینا الولدی نظر آئے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ اب تسنیہ ہے اس علف سے پتہ چلے گا اور اس کی مثال آپ کے لئے بہت آسان ہے جو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں سورہ لہب میں کیا کہتے ہیں تبت یداء بی لہبیوں و تب تبت تبت یداء بی تو یہ یدانی تھا سلمی یدانی ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ لیکن جب آپ نے اس کو مضاف بنا دیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ تو وہ نون گرایا اور آپ نے کہا تبت یداء بی لہب تبت ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے یداء بی لہب قرآن میں جب آپ پڑھیں گے اس کو اب دوبارہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ یدن کی جگہ وہاں پر الف بھی لگایا ہوا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو جب ترجمہ میں آئے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا دونوں ہاتھ یہ الف سے پتہ چلے ہمیں ٹھیک ہے تو یعنی وہ نون جو اعرابی ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے جیسے تنوین گر جاتی ہے تصنیہ میں اسی طرح جمع کا بھی نون گر جاتا ہے وہ مسلمونہ مسلمینہ جو بھی ہو تو مسلمونہ باکستان پاکستان کے مسلمان کاکی کے تو وہی نون کو ہم گرہ دیں گے کہیں گے مسلمون باکستان کیا کہیں گے مسلمون باکستان مسلمونہ باکستان میں کہیں گے ممنون باکستان طالبو باکستان یا مصر طالبو مصر مصر کے سٹوڈنٹس مصری سٹوڈنٹس تو طالبو مصر واو سے پتہ چلے گا جمع کسیرہ ہے جیسے کہ عبدا عبدا عبادو واو سے پتہ چلتا ہے کہ جمع ہے ٹھیک ہے بس یہ ایک نکتہ آپ کے لئے نیا ہے خالی ورنہ سارا سبق پرانہ تھا تو آپ استاد کی جنروسیٹی دیکھئے تاکہ زیادہ بھادی نہ ہو جائے ویکنڈ سے پہلے بس آپ کے لئے لیکن ایک ہومورک ہے اس ویکنڈ پہ کیونکہ بارگین تو کرنا پڑتا جب ہم نے سبق آسان رکھا خالی اتنا رکھا ہے کہ یہ نون بھی گر جائے گا جیسے تنوین گر جاتی ہے مضاف ہونے میں کل اتنی بات ہے تو یہ اب آپ دیکھ لیجئے آپ کا ہومورک یہ ہے ویکنڈ پہ اس پہ کچھ وقت لگا لیجئے اگر اس ویکنڈ پہ کوئی بزی ہو تو اگلے جمیتک اس کو ضرور دیکھ لے وہ کرنا کیا ہے آپ کو کہ یہ کچھ میں نے ایک ٹیبل آپ کے لئے بنا دیا ہے پہلے اسے میں موصوف صفت کا ایک کولم ہے مضاف مضاف اللہ بھی یہ بن رہے ہیں اور ان سب کو ملا کے ہمیں جملہ مصبتہ بنانا ہے کس طرح ہم بنائیں گے اس میں کوئی صفت لگائیے یا خبر پھر اس کے بعد خبر بھی لگائیے تھوڑا حصہ میں نے کر دیا باقی آپ کو کرنا ہے مثلا المفتاحو البابو یہ دو لفظ ہیں مفتاح کے معنی ہوتے چابی باپ کے معنی ہوتے دروازہ دروازے کی چابی اب ان اس کو مضاف مضاف اللہ بنا سکتے کہ نہیں کیونکہ اوپر جو ریڈ کولم ہے اس سے پہل جال رہا ہے کہ اس کو مضاف بنانا ہے اور اس کو اس کا مضاف اللہ بنانا ہے اور مضاف اللہ اور مضاف دونوں کو مل کے ان میں سے کسی ایک کو آپ بنائیے موصوف اور اس کی آگے لائیے صفت ٹھیک ہے یہ دونوں مل کے ان میں سے کسی ایک کو موصوف بنا کے اس کی صفت لائیے جب صفت بھی آ جائے گی تو موصوف صفت ان کے ساتھ مل کے سارا مبتدہ بنے گا اور جب سارا یہ مبتدہ بن جائے تو پھر اس کی اپنی طرف سے ایک خبر بھی لے آئیے اور اس کو جملے اسمیہ کے طور پر لائیے پھر آگے آپ سے کہا جائے گا کہ اس کو جملہ جو اسمیہ بنا رہے ہیں مصبتہ کے ساتھ منفی بھی بنا دیجئے اور پھر استفہامی بھی بنا دیجئے تو آسان ہے اصل میں دیکھنے میں سن کے مشکل سا لگ رہا ہوگا اور آسان یہ بھی ہے کہ آگے سارے جوابات لکھے ہوئے ہیں اگلی سلائیڈ میں سارے جوابات آپ کے لئے لکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو اپنے طور پر کوشش کیجئے گا اور پھر دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا میں خیلی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ کے وہ بات سمجھ پا رہا ہے جو اس میں کہی جا رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور جو لفظ ہیں ان کے معنیے جھون لیجئے گا مثلا ہم نے کہا مفتاح الباب القبیری مقصور بڑے دروازہ بڑا دروازہ موصوف صفت ہو گئے اور مفتاح یہ اس کا مضاف ہو گیا موصوف صفت مل کے مضافلے بنے تو ہم کہیں گے کہ بڑے دروازے کی چابی مقصورن ٹوٹی ہوئی ہے یہ اس کی خبر ہو گئے اسی طریقے سب کو کرنا ہے ہم نے آگے اضافی آپ چاہیں تو اس کو یہاں سے پریکٹس کریں اور پھر اپنا اسیسمنٹ کریں کہ آپ نے صحیح سمجھا کہ نہیں سمجھا کوئی اور لفظ بھی آپ لا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو سکرین شوٹ لے کے گروپ میں بھیج دیجئے اس کو چیک کر کے بتا دیں گے ہمارے سینئر طلب ہیں ان میں سے کوئی یا میں خود اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو خالی اس تیبل کو پڑھ لیجئے اور پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیے کہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے یا آپ بلکل سر سے گزر رہا ہے اگر گزر رہا ہے تو کوئی بات نہیں اس کو پھر ہم ساتھ کر لیں گے اگلے ہفتے یہ ہے تو اصل میں اگلے ہفتے کے لیے ساتھ پڑھنے کے لیے لیکن مجھے آج ایسی دل میں خیال آیا کہ یہ آپ لوگ کو ہومورک کے طور پر اگر دیا جائے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کچھ باتیں بیٹھ بھی رہی ہیں جب تک اسیسمنٹ نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا تو اسی کو پھر منفی طور پر بنا لیں گے تو وہی وہ تو آسان ہے لئیسہ مفتاح الباب القبیری مقصورن بڑے دروازے کی چابی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو وہی تو آسان ہے ایک دفعہ بن جائے تو پھر اس کو آگے کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے اور اسی میں سوال کر دیئے اب مفتاح الباب القبیری مقصورن کیا بڑے دروازے کی چابی ٹوٹی ہوئی ہے تو وہی سارا اسی طریقے سے ہے زیادہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کوئی ایسا شاہ ہو سکتا ہے لفظ آپ کے لئے نیا ہو مثلا جو لفظ میں نیا لکھیں اس کے معنی آپ کو بتا دی تو مفتاح چابی کو کہتے ہیں باب دروازے کے لئے قبیر بڑا مقصور ٹوٹی ہوئی ارزو میں چابی ٹوٹی ہوئی تھی اس لئے غلاف کور کو کہتے ہیں کتاب جو اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے جو کور ہوتا ہے جدید نیا جمیل اچھا اور آق ورق بھی جمع ہے شجر درق جہاں پہ ورق مطلب پتے بھی ہوتے ہیں صحیح ہے اسی لئے پتہ لیف اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے درق کے پتے آپ کے لئے اس لئے لگاتا رہا ہوں کہ آپ جانبوجھ کے آپ ہٹائیں اس کو مداف بنانے کے لئے ورنہ وہ مداف نہیں بنے گا مداف پر ال نہیں آتا اور اسی طریقے سے اتویل لمبا ساکتہ گرے ہوئے ان کو جوڑ کے بنایا ہے سعوب کپڑے بچی کے کپڑے چھوٹی بچی کے کپڑے بہت ہی مہنگا ید ہاتھ بچہ طفل یسرہ سیدہ دائیں ہاتھ مفلوجہ فالق زدہ ہونا لحم گوشت تیر پرندہ مشوی بھنا ہوا لذیذ لذیذ تو یہ کچھ الفاظ ہیں آپ دھونڈیئے دیکھئے سمجھئے کوشش کی چلیئے صرف میں ہم جو گردان کر رہے ہیں اس میں سے ذرا فرحہ سے کیجئے فرحہ کے معنی خوش ہونا وہ ایک شخص خوش ہوا فرحہ اس کو ہوئی حاصل اردن میں بھی کہتے ہیں بڑے شادہ و فرحہ ہیں وہی فرحہ یہ فارسی میں کہتے ہیں اس طریقے سے اس کے معنی بھی یہ ہے خوش ہونا سو فرحہ اب دیکھئے بیچ کا جو عین کلمہ ہے وہ زیر والا ہے تو آپ کو بس عبادہ کی جگہ عابدہ یعنی فرحہ کرنا ہے فعیلا پڑھنا ہوگا سو اس کو پڑھئے فرحہ فرحہ وہی ہوگا سارے اسی طرح چلیں گے اور یفرحو یہ سمیہ جسمہ اسے آتا ہے اسی طرح یفرحو یفرحانے یفرحو یفرحو یفرحونا یفرحینا اسی طرح چلے گا یفرحو یفرحانے یفرحونا تفرحو تفرحانے یفرحنا 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 زبر کے ساتھ تفرحو تفرحانے تفرحونا تفرحینا تفرحانے تفرحنا افرحو نفرحو صحیح ہے تو یہ اس طرح کچھ پریکٹس ہو جائے زبان پر چڑ جائیں سارے الفاظ پھر زمائے آپ نے پڑھی تھی ہم نے اس کو پچھلی دفعہ کیا تھا کہ گویا کہ وہ اے وہ ہوا ہما ہم کو کاننا کے ساتھ لگائے تو ہم اس کو لیتا کے ساتھ لگائیں تو کیسا ہوگا تو آپ لگائیں یہ ذرا لیتا ہوں لیتا ہما لیتا کے مطلب ہے کاش کاش کے وہ لیتا ہوں کاش کے وہ آ جائے کاش کے ایسا ہو جائے صحیح ہے تو لیتاہو لیتا ہما لیتا ہما لیتا ہا لیتا ہما لیتا ہنä لیتا کا لیتاکو ما لیتا کم لیتا کی لیتا کما لیتا اور لی تی اور لی تنا ٹھیک ہے لیتانی بلکہ د Thad Achoa ہے لیتی کی جگہ لیتانی لیتنا وہ غلط کسے لیتی نہیں ہے لیتانی 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 اور اسی طریقے سے فی پہلے آپ نے من سے بنایا تھا یہ حرف جار ہے تو من اگر لگایا تھا تو اب اس کی جگہ فی لگا لیجئے اب ایک سوال کا جواب آپ دیں گے وہ اگلے پوائنٹ میں پوچھتا ہوں پہلے اس کو ذرا بنا لیجئے وہاں تھا من ہو لیکن فی کریں گے تو کیا ہونا چاہیے ہونا تو فی ہو چاہیے اور اصل میں فی ہو ہے لیکن مشکل یہ ہے فی ہو بولے تو ذرا مشکل ہوتا ہے یا کے ساتھ پھر پیش لگانا عربوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے زبان میں آسانی ہونی چاہیے ہر زبان میں آسانی پیدا کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایسا کریں فی ہو کی جگہ اس کو فی ہی کر دو زیر لگا دو ذرا بولنے میں آسانی رہے گی تو اسی لئے وہ فی کے ساتھ فی ہی بولتے ہیں لاروئی بفی ذالکالکتابو لاروئی بفی تو فی ہی فی ہی فی ہی ما زیر کے ساتھ ہی اب چلے گا یا کی وجہ سے ہے وہ یہ ایک ہی بات ہے لیکن بس وہ کہنے میں انہوں نے اس کو آسان کر دی یہ ہوا ہما ہی ہے وہ لیکن آسانی کے لئے یا کی نسبت سے زیر لگا دیا فی ہی فی ہما فی ہم فی ہا فی ہما فی ہننا فی کا فی کما فی کم اب یہاں پہ صحیح ہے اب آپ ساواز کریں کہ یہاں مشکل نہیں لگتا ان کی مرضی ان کو نہیں لگتا وہ شیر ہے جو چاہے کریں ان کی اپنی زبان ہے تو وہ وہاں فی میں نہیں فی کے ساتھ جب کا آتا ہے تو فی کا فی کما فی کم میں نہیں کرتے فی کی فی کما فی کننا وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک وجہ جو سمجھ میں آتی وہ یہ کہ اگر فی کی کریں گے تو فی کی چونکہ مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے تو فی کا کو بھی ایسے کرنا پڑے گا اور وہ مشکل ہو جائے گا اس سے معنی بدل جائیں گے مذکر مونس کا فرق نہیں جائے گا اس لئے وہاں نہیں کر پائے بچارے مرنہ اس کو بھی کر دیتے یہ تو فی کا فی کما فی کم فی کی فی کما فی کننا فی یا اصل میں فی فی یا کے لئے فی فی نا فی فی یا اصل میں فی یا یا کے ساتھ آتا ہے اور فی نا ہمارے اندر فی نا ٹھیک ہے یہ زیادہ بس نئے الفاظ ہوں گے سن کے عجیب لیکن آہستہ آہستہ used to ہو جائیں گے یہ ہے ایک ہی بات لیکن وہ بولنے میں کیسے بولتے ہیں یہ ان کی مرضی ایک اور اس میں کر لی یہ بیت کے ساتھ پہلے ہم نے کتاب کے ساتھ کیا تھا تو بیت گھر اور اس ایک شخص کا گھر تو بیتو ہو مداف مدافلعی بن رہا ہے جب مداف مدافلعی بن رہا ہو تو یہ بتائی کہ بیتو ہو یہ ہو کیا ہے ہو جو ہے ضمیر ہے جو مدافلعے بن رہیے کس حالت میں ہو گی اس کا پیش مد دیکھیے آپ خالی یہ بتائی کہ مدافلعی کس حالت میں ہوتا ہے مجرور حالت میں ہوتا ہے یہ بس آپ کو یاد کرانے ہی کے لیے پریکٹس کر رہا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھئے کہ اگرچہ آگے پیش آ رہا ہے اس سے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ مدافلے بن رہا ہے اور جب مدافلے کوئی چیز بنتی ہے تو وہ ہمیشہ مجرور ہوتی ہے تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ کتاب وہ ہو کی ہو کس حالت میں آپ کہیں گے مجرور حالت میں کوئی بات نہیں اگر سمجھ میں نہیں آیا کہ آگے جب آپ دیکلینشن پڑھیں گے ایراب پڑھیں گے تو آ جائے گا بہرحال اس کو پڑھیں گے کیسے بیتو ہو بیتو ہما بیتو ہم بیتو ہا بیتو ہما بیتو ہنہ بیتو کا بیتو کم بیتو کم بیتو کی بیتو کم بیتو کنہ بیتی بینا بیتی بیتو نا صحیح ہے بیتی میرا گھر بیتو نا ٹھیک ہے اس طریقے سے چلے گا سارا چلیے اچھا الحادی عشر گیاروہ سبق دس اور حادی ایک کے لیے استعمال ہوا تھا واحد سے مہنس کا سیر ہے حادی عشر عشر دس کو کہتے ہیں تو گیاروہ سبق حدیقت الحیوانات حیوان واحد حیوانات جبا ہے اس کی تو جانوروں کی کا باغ حدیقت الحیوانات کا مطلب حدیقہ کے مطلب باغ اور حیوانات جانور تو مطلب زو یہ مدافع مدافع لئے حدیقت الحیوانات جانوروں کا باغ یعنی زو تمساح یہ کچھ نئے لفظ ہے بس خیالی آج ہمیں وہ یاد کرنے نئی وکیبلری ہے تمساح مگرمچ ثعبان سامپ سامپ کے لئے اور بھی لفظ آتے ٹھیک ہے ثعبان بھی بڑے اجدہے کے لئے استعمال ہوتا ہے بڑا اجدہا اسد شیر شبل شیر کا بچہ ہے جو چھوٹا کب جسے بولتے ہیں فیل ہاتھی آپ جانتے ہیں زرافہ یہ زرافہ جو ہے زرافہ ہمارے لئے بھی بولا جاتا ہے خرتیت یہ ہم جانتے ہیں سارے رائنو کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ذئب بھیڑیا دب یہ جو پولر بیر ہے اس بیر کے لئے عام بیر کے لئے بھی دب استعمال ہوتا ہے دب سعلب لومڑی نمیر اسی سے مزید نمیر سٹرائپس نمیر نمیر کے معنی شیر یہ جو والا شیر ہے اس کو ہمارے اردو میں کبھی چیتا کہتے ہیں صحیح نہیں ہے چیتا نہیں ہوتا یہ چیتا الگ ہے اس کے الگ نسل ہے یہ شیر ہی ہے لیکن یہ دوسری ٹائپ کا شیر ہے وہ ببر شیر کے مقابلے میں یہ شیر ہمار گدہ حسان سات کے ساتھ حسان اور فرس بھی کہتے ہیں گھوڑا ترد بندر کلب کتہ جمل اونٹ اس کی مولنس ناقہ پڑھا جا آپ نے فار فار کہتے ہیں چوہے کو گائے کے لیے بقرہ سب جانتے ہیں کاؤ اور گائے ملکے کائے بن گیا بقرہ غزال دیئے ہر ہرن ہرن بھی بولتے ہیں اور قط بھی کہتے ہیں بلی کے لیے حر اور قط غل شیڈو سایا سایا غل نعامہ آسٹریچ شتر مرو تاؤوس مور اسفور سپیرو چڑیہ کے لیے عام جو برد پر کومن برد جو ہوتی ہے غراب یہ غراب ہے غراب کے معنی کہوہ دیک مرغہ تیور پرندے طائر کی جمع تیور قفص یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قفص یہ سات سین دونوں سے لکھا جاتا ہے تو سوڈ بھی ٹھیک ہے سین دونوں سے یہ پنجرہ حارس یہ دیکھیں یہ حارس سین کے ساتھ ہے جو ہمارے جو اصل نام ہے وہ سا کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو اگر اب ہمارے تو سب چلتا ہے تو حارس کے معنی ہوتا ہے کھیتی کرنے والا اور وہ صحابہ میں سے بھی نام ہے اچھا نام ہے اور یہ جو حارس ہے سین کے ساتھ یہ حفاظت کرنے والا نگے بان گارڈ دور کیپر اسی طرح زو کی پر پرندوں کی بھی جو رکھوالی کرنے اس کو حارس کہتے ہیں جو سین کے ساتھ تو بھی تیر چوکیدار تو اچھا خاصا نام ہوتا ہے حارس حارس کہتے رہتے ہیں اس کو چوکیدار کہتے ہیں دے والا مراد وہ نہیں ہوتی زیل دم کو کہتے ہیں زیل اس لیے کہتے ہیں یہ زیلی عنوان لگا دیجئے تیل انڈ تیل پہ جو ہوتا ہے دم کے لیے زیل اور پر کے لیے ریش مرک کے پرہوں دم والے اس کو بھی اور عام پرہوں کے لیے بھی ریش کبھی کبھی سنا ہوگا آپ نے باریش بزرگ تھے ان کی داری کے لیے بھی فارسی میں ریش استعمال کر دیتے ہیں عربی میں نہیں کرتے ریش داری کے لیے استعمال لحیہ استعمال کرتے ہیں عربی کے لیے عربی میں داری کے لیے لحیہ یہ ریش کے معنی پر یہ فارسی وغیرہ میں استعمال ہو جاتا ہے اب یہ انہوں نے آپ کا امتحان لیا ہے کہ یہ ذرا ان کے معنی آپ خود بتا دیجئے اصد خود بتاتے جائیے اگر نہ سمجھ میں آیا تو غور کیجئے اور لکھ لیجی اپنے پاس تھا کہ یاد ہو جائے نمیر فیل قرد غزال زرافہ جمل حسان حمار اسمور سعبان نعامہ تاغوس خیبتی دیک قفص حارس دب ذئب سالب شبل زیل تمسا غراب بقرہ ریش تیور ظل حیوانات فاکت قلب قد تو یہ آپ کو پک کے یاد ہونے چاہیے جتنی آپ کی وکیپ دری بڑھتی جائے گی آپ کو آسانی ہو جائے گی اس سے آپ پہچان جائیں گے کون کیا ہے نمیر معلوم ہے آپ کو کون ہے شیر کے لیے استعمال ہوتا ہے حسان گھوڑا ہے جمل آپ جانتے ہیں تمسا صحیح ہیں تو یہ کچھ ہیں بہرحال اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے پاس وقت کچھ کم ہے پتلا سبق لمبا ہو گیا یہ انشاءاللہ ہم چلیں گے اس کو دیکھیں گے قصص النبیین میں تاویل الرؤیہ تاویل وہی تعبیر کے معنی میں ایکسپلینیشن انٹرپیٹیشن صحیح ہے رؤیہ خواب کو کہتے ہیں خواب یہ رؤیہ عربی میں مونس لفظ ہے اب یہ مضاف مضافلے ہے خواب کی تعبیر کہتے ہیں وَلَمَّا فَرَغَ يُوسُفُ جب یوسف علیہ السلام فارغ ہو گئے مِن مَوْعِضَتِهِ اپنے وَعَذْ سے اَخْبَرَهُمَا تو ان دونوں کو یعنی وہ جو دو مرد دو نوجوان کے ساتھ داخل ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا تھا اپنے خواب کے بارے میں تو ان دونوں کو اَخْبَرَهُمَا خَبَرْ دی ان دونوں کو بِتَأْوِيلِ الرُّعِيَا خواب کی تعبیر کی قَال تو کہا کیا فرمایا یہ قرآنی آیت ہے اَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا رَحَا تم میں سے ایک تو وہ پلائے گا اپنے رب کو مراد یہ ہے اپنے بادشاہ کو اپنے ماسٹر کو اپنے مالک کو خمرن یعنی شراب کیونکہ وہ پہلے سے اس کا شراب پلانے والا تھا یعنی اس کا پانی پلانے والا شراب پلانے والا تھا اسی سقائت کی جوب پر اس کو دوبارہ اپوائنٹ کر لیا جائے گا جن کے دونوں پر شک تھا یہ اس کے خواب سے پتہ چلا کہ یہ بچ جائے گا کیونکہ یہ اس کے سازش میں بادشاہ کو زہر دینے میں شامل نہیں تھا دوسرا والا تھا وَأَمَّا الْآخر اور رہا دوسرا یہ امَّا ایک لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے as regards him so as regards the other اس طرح سے وَأَمَّا رہا دوسرا آخر یہ آخر نہیں ہے آخر کے معنی لازٹ آخری ہے اور آخر کے معنی لازٹ the next other کے معنی لازٹ دوسرا رہا دوسرا فَيُسْلَبُ تو یہ مجھول کا سیغہ ہے یعنی کہ اس کو سلیب دی جائے گی فَتَعْكُوْ جُو تَوِیرُ مِرْرَسِهِ اور کھائیں گے پرندے اس کے سر سے مطلب یہ کہ اس کے سر پر جو چڑھیائیں ہیں وہ چھونگے مار مار کے اس کے سر کو کیونکہ وہ سلیب دیا جائے گا لٹکا دیا جائے گا تو آہستہ آہستہ جب وہ مر جائیں گے تو جانور آ جاتے ہیں پرندے آ جاتے ہیں ایسے گد وغیرہ اس کو نوشن ہوچکے کھائیں گے اور ختم کریں گے اس طرح یہ سزا بھی جاتی تھی وَقَادَ لِلْاوَّلَ اور کہا یوسف علیہ السلام نے لِلْاوَّلَ پہلے والے سے اُذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّك میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس اپنے بادشاہ کے پاس اپنے سردار کے پاس وہی جو بادشاہ مصر تھا جس نے قید میں ڈال دیا تھا وَقَرَجَ الرَّجُلَان تو چلے گئے نکل گئے دونوں مرد باہر فَقَانَ الْأَوَّلُ سَاقِيًا تو پہلا والا ساقی بن گیا لِلْمَلِكِ بادشاہ کے لیے وَسُولِ بَلْآخِر اور دوسرے والے کو سلیب دے دی گئی وَنَسِيَ السَّاقِي بھول گئے ساقی صاحب جن کو جو بج گئے تھے خوش خبری لے کے خوشی میں دیوانے ہو گئے بھول گئے اَنْ يَذْكُرَ يُوسُفَ عِنْدَ الْمَلِكِ کہ وہ ذکر کرتے تذکرہ کرتے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہی بھول گئے وَأَقَامَ يُوسفُ فِي السِّجْنِ السِّنِين بِچارے یوسف علیہ السلام رَهِ اَقَامَة مطلب قیامت اقامت اختیار کی اقامت کا مطلب ہوتا ہے پھیرے رہنا آپ نے اقامہ سنا ہوگا کہ سعودی رب کا اقامہ آگیا ان کا تو رہنے کا اجازت نامہ یعنی ان کا وہاں پر رہائش تو رہے اقامہ رہے یوسف علیہ السلام پڑے رہے وہاں پر قائم رہے اس جگہ پر فِسِّجْنِ قید خانے میں سنین کئی سال تک قرآن میں آتا ہے بدع سنین تقریباً تین سے نو سال کے درمیان تو گویا بعض روایتوں سے پہلتا ہے کہ چھ سال باس سے سات سال تک وہ اضافی پڑے رہے رُعِيَ الْمَلِك بادشاہ کا خام یہ بھی مداف مداف اللہ ہے وَرَآَ مَلِكُ دیکھا بادشاہ نے یہ ملک ہے زیر کے ساتھ اور ملک فرشتہ ملک بادشاہ سردار اور ملک فرشتہ مصرہ رَآَ مَلِكُ مصر کے بادشاہ نے کیا دیکھا رُعِيَ عَجِيبَتًا رُعِيَ عَجِيبَتًا یہ موصوف صفت ہے رُعِيَ مونس ہوتا ہے اور عجیبتًا اس کی صفت اسی نے لائے مونس تا کے ساتھ بادشاہ مصر نے مصر کے بادشاہ نے دیکھا عجیب خواب رعا فِلْمَنَامِ دیکھا اس نے خواب میں منام خواب میں نیند میں سوتے ہوئے دیکھا سبع بقرات سمان سمان موٹی یہ سمین سمین کے معنی موٹی ہوتا ہے اور اسی سے سمینہ موٹی اب ہمارے لوگ اپنی بچیوں کا نام رکھتے ہیں سمینہ ساسے سمینہ کے معنی قیمتی پریشس وہ اپنی بچی کو پریشس کہتے ہیں اور نام گھر والے لیکن پکارتے ہیں سمینہ سمینہ کہتے ہیں موٹی موٹی تو بچی مومن موٹی ہی ہوتی اس لیے دیکھیں وہ نام رکھنے میں بھی یہ سب ریایت کرنی چاہیے کہ آپ جو نام رکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہماری زبان کے حساب سے اس کے معنی بگڑ تو نہیں جائیں گے تو ناموں کا اثر ہوتا ہے وَيَأْقُلُ هَذِهِ الْبَقَرَاتِ اور کھا رہی ہے ان گائےوں کو ان ساتھ موٹی گائےوں کو سبع بقرات عجاف ساتھ دبلی پتلی مریل گائے عجاف بالکل زد ہے سمان کا سمان موٹی تازی اجاف سوکھی بالکل لین ہڈی مریل وَرَعَلْ مَلِكُ دیکھا بادشاہ نے سبع سمبولات خدر ساتھ سبع مانے ساتھ سمبولات بالیں یہ جو کنپلیں نکلتی ہیں درخ کی نئی بالیں جو نکلتی ہیں خدر حری سبز بالیں سبز کنپلیں وَسَبْعَ سمبولاتٍ جابِ ساتھ اور ساتھ بالکل ڈرائے خوشک وہ تو سبز تھی یہ بالکل بھوسا ساتھ ایسی بالیں دیکھی خواب میں تَعَجَّبَ الْمَلِكُ تو حیرت زدہ ہو گیا تَعجُب میں آ گیا پریشان ہو گیا بادشاہ مِنْ هَذِهِ رُؤِيَا الْعَجِيبَةِ اس عجیب و غریب خواب سے وَسَأَلَا اور پوچھا اس نے سوال کیا اس نے جُلَسَأَهُ یہ جلیس کی جمعہ ہے جلیس کے معنی ساتھ بیکھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں کمپینئنز ان کے لئے جلیس استعمال کرتے ہیں اس کی جمعہ ہے جُلَسَأَهُ اپنے جُلَسَأَهُ یہ مضاف مضاف علیہ ہے اپنے جُلَسَأَهُ تو اگر آپ سے پوچھو جُلَسَأَهُ میں یہ ہُو کس حالت میں ہے تو ہُو یہ مضاف علیہ ہے کس حالت میں ہوگا مجرور مضاف علیہ ہے اس لئے تو پوچھا اس نے اپنے جلیسوں سے اپنے جلیسوں سے اپنے کمپینئنز سے عن تَعویل الرُّعِيَا خواب کی تعبیر کے بارے میں تَعویل الرُّعِيَا مضاف مضاف علیہ یہ بھی قَالُو کہنے لگے هَذَا لَيْسَ بِشَئِ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی ایک بیماری ہے ہمارے ہیں کسی چیز کا جواب نہ آتا ہو تو بس کہہ دو کچھ بھی نہیں ہے ایسی بس بیکار بات ہے تو اگر نہ معلوم ہو تو ایسے میں کہنا یہ چاہیے کہ لا عدری مجھے نہیں معلوم یہ علم کی ایک جو ہے وہ علامت ہے کہ ایک آدمی کو سونے والا دیکھتا ہے بہت ساری چیزیں اشیاء کثیرہ یہ بھی موصوب صفت ہے بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے لا حقیقت اللہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ولیکن قَالَ السَّاقِ لیکن ساقی نے کہا یہ جو اب جس کو جو بھول گیا تھا باہر نکلا تھا اس کو یاد آ گیا لا نہیں نہیں بل اخبرو کم بِتَعویلِ حَذِهِ الرُّعِيَا اصل میں تو مشارون اللہ اشارہ ہے مرقب اشاری اور تاویل اس کا مداف بن رہا ہے بہت اللہ چھوڑ دیجئے یہ کچھ سینئر طلبہ کے لیے ہے وَذَهَبَ السَّاقِ تو ساقی صاحب چلے الیس سجن چلے گئے جیل کی طرف قید خانے کی طرف وَسَعَلَى يُوسف وَيُوسفَ الْاَسْلَى صَوَالَ کیا اَن تَعْویلِ رُؤِيَا الْمَلِك اب یہ دیکھیں بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں تو مداف مدافل ہے مداف مدافل ہے تَعْویلُ رُؤِيَا خواب کی تعبیر رُؤِيَا الْمَلِك بَادشاہ کا خواب تو بادشاہ کے خواب کی تعبیر میں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ ترجمہ پیچھے سے کرے بادشاہ ملک رؤیہ خواب تَعْویل تعبیر بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا یہ سب مضاف مضافل ہے تیروں آپس میں یوسف علیہ السلام بہت زیادہ سخی تھے کریمن بہت زیادہ شفقت فرمانے والے تھے مشفقن یہ تینوں صفت ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جوادن کریمن مشفقن یہ ان کی خبر بن رہی ہے لیکن یہ آپس میں محصول صفت ہے تینوں خبریں بنا دیجئے یہ صفت صفت کر کے اللہ کی مخلوق پر بہت زیادہ مشفق تھے بہت شفقت فرمانے والے تھے فأخبرہو بالتعویل اور ان کو خبر تو ان کو خبر دے بھی اس کی تعبیر کی بہت زیادہ کریم تھے بہت زیادہ سخی تھے وہ بخل جانتے ہی نہیں تھے فأخبرہ یوسف بالتعویل تو یوسف علیہ السلام نے خبر دے دی ان کو ودل على تدبیر اور اس کی تدبیر بھی بتا دی کہ بھئے تعویل یہ ہے مسئلہ یہ ہے اور اس کا حل کیا یہ بھی بتا دیا کیا؟ قالہ فرمایا تزرعونا سبع سنین کہ تم سات سال تک تو خوب کھیتی اگاؤ گے تزرعونا زرعات کرو گے کوئی زرعات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کھیتی باری کرو گے وَتْرُقُو مَا حَسَدْتُمْ تو چھوڑ دینا جو تم کھیتی اگاؤ یعنی جو تمہاری فصل کٹ کے آئے جو کراپ تمہاری ہو تو اس میں اس کو اس کے سنبل میں یعنی اس کا جو وہ ہوتا ہے نا گابہ اس کا خوشہ اس کو خوشوں کو اس کے کور سے نکالنا نہیں ویٹ کا یا ہر جو غلہ اگتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس پر ایک اس کا چھلکا سا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ ہوتا ہے تو کہا کہ اس کو اس کے اندر رہنے دینا اس سے نکالنا مت الگ مت کرنا بجتنا کھانا ہو اتنا نکالنا اس کو الگ کرنا باقی کو جمع کرتے رہنا ہے سٹور میں تاکہ وہ سڑے نہیں ما حسطم وطرقو ما حسطم اور جو تم کہ کاشت کرو اس کو چھوڑ دو اس کے خوشے میں اس کے چھلکے میں اللہ قلیم مگر تھوڑا مماتا قلون جس سے تم کھاؤ یعنی جو تمہیں کھانا ہو بس خالی وہی نکالتے جاؤ یعنی کہ پہلے سے سب نکال گیا غلہ جمع کر لیا صاف کر کے اس کو اس کے چھلکے سے اور ایک جگہ سٹور کر لیا تو اس سے وہ سب سڑ جائے گا سات سال کی بات ہو رہی ہے سات سال میں تھوڑا تھوڑا ہر سال جو ہوتا جائے بچاتے جاؤ اور اس کو سٹور کرتے جاؤ اس کے بعد جو ہے عام قہد پڑے گا تاکولو نا فیہی تم کھا لینا وہ ما خنستوں جو تم نے جمع کیا وخزانہ کر لیا جمع کر لیا مگر تھوڑا چھوڑ دینا اس میں سے بھی جو تم پھر بعد میں اگا سکو اس کے بعد آئے گی اللہ کی مدد اور لوگ اس میں خوب کاشت کریں گے وہ جو سات سال آئیں گے بڑے زبردست ہوں گے پہلے سات سال تم کاشت کر لو ان سات سالوں کے بعد جو دوسرے سات سال آنے والے ہیں اس میں تمہارے پاس ایک سخت زمانہ ہوگا لیکن تم نے پہلے والے زمانے کی جو کھیتیاں میں سے بچا لیا ہوگا وہ ان سات سالوں میں کھانا اور اس میں سے بھی تھوڑا سا چھوڑتے جانا کہ وہ جو اگلے سات سال آئے تو اس میں خوب بارشیں ہوں گی معاملات اچھے ہوں گے تو وہ تمہارے پاس کچھ بچ جائے جو تم اس وقت لگا سکو وَضَحَبَ السَّاقِي تو ساقی صاحب چلے گئے وَأَخْبَرَ الْمَلِك انہوں نے خبر دی بادشاہ کو بِتَعْوِلِ رُؤِیہُ اس کے خواب کی تعبیر کی خبر دی انہوں کو بتا دیا کہ کیا کیا جواب آیا ہے وہاں سے انشاءاللہ اس کو یہاں رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی مدد فرمائے کہ ہم عربی سیکھیں ہماری نیتوں میں اخلاص باقی رہے سیکھنے کا مقصد دین کو سمجھنا ہے قرآن کو سمجھنا ہے حدیث کو سمجھنا ہے لیکن وزاری پتہ اس کے لئے کچھ فاؤنڈیشن چاہیے اسی لئے آپ کا وقت اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے میں امید یہ ہے کہ چھ مہینے کے اندر آپ کو ایسا ہو کہ ہم دارے جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو وہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں اللہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ